آدھر نیت جکسری میں سکتے پہلے دریس کے سکتری پردار منتری اور ویت منتری کو دھنیواد دیتا ہوں کہ بجیٹ گاؤں گریب کسان مددور یواؤں اور مہلاؤں کو لیے ہیں یہ بجیٹ میں جو کچھ کیا ہے کہ گاؤں گریب کسان مددور یواؤں اور مہلاؤں نظر میں رکھ کر بنایا گیا ہے یہ بجیٹ میں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہمارا گریب بھائی کسان مددور یواؤں اور مہلاؤں کی جکر کی ہے میں بھی پکس کم لوگ حیدر ہیں پھر بھی یہ سجن کے بازوں سے سر کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پنچاون سے بھی زیادہ سمجھ پنچاون سے بھی زیادہ سال تک ساسن کیا یہ ساسن میں انہوں نے کیا کیا اب یہ بات کبھی کبھی اٹھاتے ہیں کہ یہ کاؤں باقی ہے یہ کاؤں باقی ہے تو آپ نے جو پنچاون سال میں جو کاؤں نہیں کیا ہے وہ ساٹھ سال میں یہ بہنی جی نے کام کیا ہے میں یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گاؤں کی سڑکوں کی سٹھیتی کیا تھا گاؤں میں بیڑلی کا کیا تھا کتنے گاؤں میں پانی دیا تھا جو بیٹیل پریوار تھے ان کے گیس کے بارے میں کچھ ہو جاتا تھا سائی اس کے آگے بھی سر میں بتاتا ہوں اکال پڑھتا تھا تو کیا کرتے تھے بجو نہیں جاتے تھے پھلڑ آتا تھا سائیکلون آتا تھا کبھی کوئی سوچا ہی نہیں تھا میں یہ سر بتانا چاہتا ہوں کہ بودی جی نے آنے کے بعد جو اکال پڑھتا ہے تو کشانوں نے جو کوئی خرچ کیا تو ان کے بھی راحت دی جاتی ہے سائیکلون میں پہ وہی کرتے ہیں اور جب پھلڑ آتا ہے جو کسانوں کی جمین کا جو کی نقصان ہوتا ہے ان کی بھی راحت بھی جاتی ہے آج تک جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے وہ لوگ کب کب بولتے ہیں کہ یہ نہیں کیا میں یہ لوگوں کو یہ صدر کے بعد جب سے گھر بیٹھے ہوئے کوئی بتاتا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساتھ سالوں تک کیا کیا تھا میرے بھائی موزی نے آنے کے بعد جو کچھ کیا ہے اور ان کو یہ سرم بھی نہیں آتی ابھی بھی وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ یہاں کتنے سال بیٹھے سامنے کتنے لوگ ہیں ویروز پکس میں سان لینے کا بھی جو پرجا سان نہیں رہتی ہے جو گمراہ کرتے ہیں انہوں نے پرجا نے جواب دیا ہے موزی جنہیں جو مہینہ ہیں آج تک سات کروڑ گیس کنیکشن دیئے ایک کنیکشن کے لیے ایم پی کو پتیس کپن ملتی تھی یہ کپن کے لیے میرے طرح سے لوگوں کو بھی کوپن میں گیس ملتا تھا تو سات کروڑ سات کروڑ میلاؤں کو یہ گیس کا کنیکشن دیا گیا کسانوں کے لیے اب ان کو پیشہ کم پڑتا ہے ساٹھ سال میں ایک کوڑی پائی بھی بھی نہیں دیئے کسانوں کے اور چھہزار روپیہ ہر ایک کسان کو دینے کی بات کی مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کہ جو کچھ کیا ہو وہ تو کچھ بولے ہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ لوگے سے بول رہے ہیں میں آگے سے یہ بھی بڑھ کر بولتا ہوں جیسے پرزان منطری کسان سنمان ہو جانا مینیموم سپورٹ پرائیس کی وجہ سے آپ مینیموم سپورٹ پرائیس کتنی ناج کی پر دیتے تھے مینیموم سپورٹ پرائیس بھی دوگوں نے بڑھا دی اور جب یہ سب میں میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں جب پردان منطری جب گزرات میں مکہ منطری تھے دوزار چود کے پالے گزرات کے علاوہ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا پر جو گزرات میں پردان منطری نے مانی تین سندر شکمہ سناؤں ایدھا سناؤں گزرات میں میں صاحب آپ آپ کو نظر میں رکھ کر ہی بولوں گا گزرات میں جب بکہ منطری تھے تب جو انہوں نے کام کیا اب جو کر رہے ہیں گزرات توبیس کلاک بھی جلی پینٹی فور اوار فری پیج بھی جلی اکیلا گزرات میں ملتی تھی بار کے جو پروازی یاتری آتے تھے بار کے جو عزیگاری لوگ آتے تھے پرینٹرک آتے تھے ٹرانسپورٹ آتے تھے گزرات کی سڑکے کے بارے میں گزرات میں آج سیونٹی ایٹ پرسنٹ گھروں میں للک کا پانی بھیلتا ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ جب سے شروع ہوا تھا اور اسی وجہ سے آج جو کوئی ہم کر رہے ہیں جو گزرات اٹھارہ ہجار گھووں میں بھی جلی باقی تھی اور گزرات میں ایک بھی گھوہ باقی تھی میرا ایک گھوہ سات گھر سات گھر گھر تھے تھرٹی سٹھک جنسن کیا تھے وہ گھوہ میں بھی سیپ پینٹی فور آور اور سی پیج بجلی ملتی تھی یہ موضی جی نے کیا تھا اور اسی وجہ سے کر میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ جہاں جہاں موضی نے کام کیا ہے یہ اس کے جو ہمیری تین سو سین سٹے پاچپا کو اور تین سو تیپان انڈیو کو جو ملی ہیں ان کی وجہ ہر لوگ ہر جان ان کو یاد کرتا ہے کہ گھر میں بیٹی بھی یاد کرتی ہے ماں بھی یاد کرتی ہے کہ یہ بودی کی وجہ سے ہم کو بنا ہے میرا چھوٹا بیٹا بھی چو سو دوران میں پڑھتا ہے وہ بھی یاد کرتا ہے کہ بودی کون ہے اور یہ لوگوں کو اس لئے تو سب یہ تھگ بندن اکھٹا ہوا تھا تھگ بندن گٹ بندن ہی تھگ بندن اکھٹا ہوا تھا کہ ایک بودی کو ڈکالنے کے لیے کہ کیا کریں ویچار کوئی کے سو بھلتے بھلتے نہیں پھر بھی ایک تھگ بندن اکھٹا ہوا تھا پرجا نے بتا دیا کہ وہ یہاں کیا بولتے ہیں جہاں کیا بولتے ہیں اور اسی لئے پرجا نے راستہ بتا دیا کہ آپ کہاں بیٹھتے لائک ہیں یہ راستہ پرجا نے بتایا ہے یہ